میں چاہتا ہوں کہ ساری خواتین میری مائے اور بہنیں اور آپ سب جب بھی کسی مسافر کو یا اپنے بچوں کو گھر سے روانہ کریں تو یہ ضرور کہہ دیا کریں یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے عزت یاکوب علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں نے اپنا بیٹا تیری امانت میں دیا فی امان اللہ تیری امان میں دیا یہ بہت بڑی چیز اس سے بڑی کوئی حفاظت کی دعا نہیں ہے فی امان اللہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے حفاظت کی اس لیے کہ جو چیز اللہ کی امان میں دے دی جاتی ہے پھر وہ زائن ہی ہوتی اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے وہ محفوظ رہتی ہے محفوظ رہتی ہے وہ یہاں پر عنوان سے ہٹ کر لیکن یہ بات آئی تو آپ کو عرض کروں تھا کہ آپ کا ایمان پختہ ہو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک تاجیر تھا وہ سفر کے لئے نکل رہا تھا اور اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا جب وہ جانے لگا تو بیوی نے کہا آپ تو جا رہے ہیں لیکن بچہ پیدا ہوگا تو ہوگا کیا وہ کہا میں نے بچہ اللہ کی امان میں دے دی بچہ اللہ کی امان میں دے دیا وہ تاجیر گیا اور جب لوٹ کر آیا پتا چلا کہ بیوی کا انتقال ہو ڈیلیوری سے پہلے ہی پیدائی سے پہلے ہی انتقال ہو قبر پر گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر بچہ کھیل رہا تھا اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے غیب سائی بندے ہیں اپنا بچہ اٹھا لیں اس کی مولا بچے کی تو قبر کی اندر بھی حفاظت ہوئی لیکن بیوی ارشاد ہوا بچے کو ہمارے حوالے کیے تھے ہم نے زندہ لوٹایا ہے بیوی کو بھی کر دیتا تو اسے بھی لوٹا تھا اللہ کے حوالے لیکن یقین ہونا چاہیے کسی مسافر کو رخصت کرو فی امان اللہ اللہ کی امان بچوں کو گھر سے بچے گھر سے نکلیں فی امان اللہ اس سے بڑی کوئی دعا حفاظت کی نہیں موسیقی موسیقی